پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر زیادہ خطرناک مصبت کیسز کی شرعہ دس تیسد ہو گئی ایک دن میں مزید چار ہزار چار سو ارسٹھ کیسز ریپورٹ فال کیسز کی تعداد بیالیس ہزار تین سو چوراسی تک جا پہنچی وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید سرسٹھ جانے لے گیا ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہزار ایک سو اٹھاون ہو گئی کورونا کے پھیلاو میں مسلسل اضافت تشویش ناک بڑے اور سخت فیصلے کرنے کے لیے انسی او سی کا اجلاس آج پھر ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزرائے اعلیٰ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے چیئرمن ایچ ای سی ڈاکٹر تارک بنوری کو عودے سے ہٹا دیا گیا اور نوٹفیکیشن جاری چیئرمن کی مدت میں دو سال کر دی گئی ہے تارک بنوری کو شاہد خاکان عباسی نے تائنات کیا تھا قوم کا مستقبل سمانے والے اپنے مستقبل سے پریشان ہیں کراچی میں ہیڈ ماسٹرز ستائیس میں روز بھی سراپا احتجاج بنے رہے مستقلی کے لیے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری مطالبہ ماننے تک ہیڈ ماسٹرز کا دھرنا ختم کرنے سے انکار برالر گوشت کی قیمت میں پھر اضافہ مرگی کا گوش چھے روپے کلو مہنگا تین سو ستاون سے بڑھ کر تین سو تریسٹھ روپے فی کلو ہو گیا ایک ہفتے میں قیمت چون روپے کلو بڑھ چکی ہے کراچی میں سورج کے بگڑتے تیور آج گرم ہوایں چلیں گی پارہ انتالیس ڈگری سینٹیگریٹ تک جائے گا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشت چطرال، دیو، کوہستان، ملکن، مانسیرہ، کشمیر، گلگت بلتستان میں آج رات کو بادن برستے کی پیش ہوئی موسیقی